سینٹر جاویت اباسی صاحب سر کتنا عرصہ انتظار کریں گے آپ لوگ اتحادیوں کے جواب کا یا جہانگیر خان ترین گروپ کس سمپ میں موف کرتا ہے کتنے عرصے تک آپ انتظار کریں گے کوئی ٹائم فریم تو آپ لوگ کے ذہن میں ہوگا نا جیسے پی ڈی ایم نے ایناؤنسو کر دیا ہے کہ ہم 23 مارچ سے پہلے پہلے کوشش کریں گے کہ لے آئیں اور 23 مارچ کے مارچ کی نوبت ہی نہ آئیں لیکن اس وقت تک کاف لیگ بھی کوئی واضح جواب نہیں دے رہی مونت سلاحی نے وزیراعظم کے سامنے تقریب میں کھڑے ہوگے تو ان کو کہہ دیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں تو کب تک اپوزیشن جو ہے وہ انتظار کرے گی اپنے بندے اکٹھے ہونے کا کوئی ٹائم فریم آپ کے ذہن میں ہے آدم اعتماد کی موف کے لیے میں شاید اپنے اس جواب کا سوال کا جواب پہلے دے چکا ہوں کہ ہمارے پاس عددی تعداد پوری نہیں ہے عددی تعداد حکومت کی ہے اسی لیوانچ حکومت کر لیں اور یہ معاملہ نشترل اسمبلی میں ہونا ہے صرف ایک ہاؤس میں ہی موٹ اپنو کانپلیس پر آئی نشترلہ موک کیا جا سکتا ہے وہ ہے نشترل اسمبلی سکتا ہے وہ بہت سارے بابلات پہگری بھی ہیں لیکن یہ موڈیلٹیس پہ ہو رہی ہیں یہ بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں یہ آنکو پتہ ہے کہ یہ دفیکشن کلاس ہے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے ہمینے نے ووٹ جانا ہے انہوں نے سیٹی سنکے جا سکتے ہیں یہ کوئی ایسا ایک کشبیل کے اوپر تو ووٹ نہیں دینے جا رہے ہیں سر یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے یہ بڑا ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے میں نے ران تنمیر صاحب سے بھی دو دن پہلے پرگرام میں سوال کیا تھا کہ دفیکشن کلاس کا پھر کیا ہوگا جاوید بای صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں نہیں اس کا حال ہمارے پاس ہے میں اس پرگرام میں نہیں بیان کرنا چاہتا دفیکشن کلاس انڈیویجور پہر لگتا ہے اگر کوئی بڑا گروپ آ جائیں کچھ ایک ملاق بنا کر کچھ امینیز باہر آ جائیں تو وہ شاید اس کلاس میں نہیں آتے وہ نہیں اٹیکٹ ہوگی انشاءاللہ کیلئے لیکن یہ بارہ ساری موڈلٹیز ہیں بات چیت ہو رہی ہے بات دی جا رہی ہے بہت دسکشن ہو رہی ہے یہ تاریخ کا بہت بڑا کام ہوتا ہے آپ سوال کر کے سادہ سمجھ رہی ہیں کہ ہم کل ہی کریں یا دو دن ہم بات کرنے یا ہم آدمی ٹائم دے دیں گے ایسا آسان کام نہیں ہے دردگاہ کا کیا خیال ہے کہ یہ آسان کام ہوتا تو ہم لاتو لاتی ایسا کام نہیں کر لیتے